اسلام علیکم قانونی ٹی وی چینل کو منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا لاہور سے سلام دوستو آج ایک نیا این آرو سامنے آگے ہے اور اس این آرو کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے این آرو کے حوالے سے ایک ہی شخصیت مشہور ہے کہ میں این آرو نہیں دوں گا یہ مجھ سے تین لفظ مانگنا چاہتے ہیں این آر او تو آج اس نے خود ایک این آرو لیا ہے بہت مزے ایک این آرو سر آپ کو سن کے بڑا مزہ آئے گا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جب دھرنا دیا تھا ایک سو چھبیس دن کا تو انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا اور سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی ریڈیو پاکستان پہ بھی حملہ کیا تھا تو اس حوالے سے دہشت گردی کی کورٹ میں عمران خان کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایک ایف ای آر درج ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ مصوف عمران خان صاحب مسلسل وہاں پہ پیش نہیں ہوئے یہ وہاں پہ ایبسکانڈر ہو گئے تھے ایبسکانڈر کا مطلب ہے مفرور ہو گئے تھے مفرور اشتیاری ہو گئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے بعد میں کافی عرصے کے بعد وہاں پہ حاضری دی اشتیاری وہ مکمل ہو چکے تھے اور اس کے بعد وہ کیس چلتا رہا چلتا رہا پڑتا رہا آج اس میں نئی ڈیویلپمنٹ ہوئے جس کے جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے آیا ہوں آج مدعی نے استغاسے نے عمران خان کے حق میں ایک درخواست جمع کرائی ہے پولیس والوں نے پولیس والوں نے وہی مدعی ہیں وہی پولیس ہیں اور وہی منصف ہیں اور وہی قاضی ہیں انہوں نے درخواست دیئے کہ اگر یہ عمران خان کے خلاف کیس ختم کر دیا جائے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے یہ ٹو سکسٹی فائیو کے سی آر پی سی کی درخواست ہے جو سیشن کورٹ میں دی جاتی ہے تو جو دہشتگردی کی کورٹ ہے وہ سیشن کورٹ کے برابر ہوتی ہے وہاں پہ ٹو سکسٹی فائیو کے کی درخواست دی گئی ہے اور مدعی نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں اگر عمران کو بری کر دیا جائے دوستو یہ بڑے افسوس کی بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کس کی ہے اور پولیس کس کے ساتھ ہے اب اور اب وہی جنہوں نے فائی آر کاٹی تھی اب وہ خود اپنے ہاتھوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو ختم کر دیا جائے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے استغاثے نے یہ بیان دے دیا ہے اور پانچ دسمبر کے اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے اور عمران خان جو موجودہ وزیر آزم ہے اس نے بری ہونا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو صادق اور امین ڈیکلیئر کیا گیا تھا وہ ابھی تک ملزم ہے ابھی تک بطور وزیر آزم ملزم ہے اور لوگوں کو مدینہ کی ریاست کا بھاشن دیتے ہیں تقریریں کرتے ہیں تو اتنے بڑے اگر منصف وہ خود ہوتے تو وہ کہتے بھی جب تک میرے کیس ختم نہیں ہوتے میں وزیر آزم نہیں بنتا جس طرح کی وہ بات کرتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے دو نہیں ہونے چاہیے امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور تو اب آپ خود اندازہ لگا رہے کہ این آر او کس نے لیا ہے اور یہ این آر او ہے کے نہیں ہے آپ ویورز جو ہیں وہ بتائیں کہ یہ این آر او ہے کے نہیں کہ حکومت نے پولیس نے اپلیکیشن لکھ کے دے دیا ہے کہ عمران خان کو اس کیس سے بری کر دیا جائے یہ سیاسی اس میں لکھا ہے کہ یہ سیاسی کیسے اس طرح تو ہوتا رہتا ہے یہ اس اپلیکیشن کی مطن کنٹنٹس ہے مطن ہے کہ یہ سیاسی کیس ہے اس طرح ہوتا رہتا ہے تو چونکہ یہ سیاسی کیس ہے اس لیے اس کو بری کر دیا جائے اور عدالت نے اس کو اوپر بحث سن کے تو وہ رکھ دیا ہے اب پانچ دسمبر کو ہمارے موجود وزیر آزم جو ہیں وہ ملزم سے بائزت بری ہو جائیں گے اور یہ انصاف ہے یہ دو قانون ہیں یہ این آر او ہے اگر یہ این آر او تو آپ کو بھی لگتا ہے تو ذرا کانلی کومیٹس کریں تینکیو ویری مچ فار واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ